ایسے تو کرامات ایسے تو کمالات تاریخ اسلام میں ہزارہ کتابوں میں بھرے پڑے ہی مجھے وہ واقعہ یاد آتا ہے کہ عرب و عجم کی زمین پر شاہ فیصل عرب کے پاسشاہ جو تھے شاہ فیصل شاہ فیصل کے زمانے میں سمندر کے کنارے میں واقعے دو صحابہ اکرام ان دو صحابہ اکرام نے بار بار بشارت دی بار بار بشارت دی کہ جو ہے ہم کو پانی لگ رہا ہے سمندر کا پانی لگ رہا ہے کفن تر ہو رہا ہے ہمارا ہمیں دوسری جگہ منتخل کیا جائے جب ساتویں مرتبہ خواب پڑیا شاہ فیصل کو تمام بفتیان اعظام تمام دنیا بھر کے علماء اکرام کو اکھٹا کیا اکھٹا کر کے ان دونوں صحابہ اکرام کے جسم اتھر کو جو چودہ سو سال کے بعد بھی تازہ تھا کفن اور جسم اتھر ان کا تازہ تھا ان کو جو ہے نکال کر منتخل کیا یہ زندہ کرامت ہے اسلام کی صحابہ اکرام کے جسم اتھر کی اس کے بعد بارہہ کئی ایک مقام پر اولیاء امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا گیا اور ایسے نیکوکار اللہ کے مخرب بندے جن کے کفن تازہ ہیں جسم تازے ہیں دو سو اسی سالہ خدیم حضرت سید محمود شاہ خادری رحمت اللہ علیہ کی درگاہ شریف حبلی میں آرام فرماؤں یہ ولی اللہ نے بھی یہ ولی اللہ نے بھی اپنی کرامت ظاہر کی اللہ تبارک و تعالی نے ان کو ظاہر کر دیا یہ بہانہ منتخل کرنے کا یا تبدیل کرنے کا یہ طرف اللہ تبارک و تعالی ان کی شان کو بتانا چاہا کہ ولیوں کے جسم کو مٹی چھو نہیں سکتی زمین میلی نہیں ہوتی زمن میلہ نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا کفن میلہ نہیں ہوتا اور اللہ کے سرکار دو عالم کی الفق میں جو مرتے ہیں اللہ کے وہ بندے زندہ ہی مزاروں میں افسوسناک بات یہ ہے کہ بہت سے مقامات پر ایسے ایسے بتکدے ہیں جسے جان بوجھ کر بھی روڑے کہ یہ ایک منارہ مسجد چکپیٹ کی کیوں نہ ہو وہ ایک منارہ مسجد کو جو ہے اندر کر دیا گیا وہیں اسی کے بالکل بازوں میں واقع ایک بتخانہ ہے اس بتخانے کے تقریباً پندرہ فیٹ باہر ہے اس کو جو ہے آج تک اس بارے میں کوئی بھی روڑ کی توسی کرنے کے نام اس کو ہٹایا نہیں گیا یہ بھی تو غور و فکر کرنے کی بات ہے ملت اسلامیہ کے تمام دانشوران کو میں اپیل کر رہا ہوں علماء کو سعداد کو مشایقین کو تمام کو بھی بتا رہا ہوں یہ بھی تو بات ہے بہت سے لوگ بتا رہے تھے کہ حبلی کی درگاہ کے بالکل بازوں میں اور بھی جگہ تھی دوسری وہاں پر بھی کرنا چاہیئے تھا نہیں کیے اگر کوئی عمارت ہے گھر ہے اسے ہٹا کر منہدیم کر کے دوسری جگہ منتخل کیا جا سکتا ہے جہاں پر اللہ کے ولی کو دفن کیا گیا وہاں سے نکال کر دوسری جگہ منتخل کرنا یہ جو ہے ناخبی لے برداشت ہے یہ اور بات ہے کہ اللہ تبارک تانہ نے اپنے ولی کی شان کو دو سو اسی سال کے بعد بھی اپنے ولی کی شان کو بتایا کہ میرے ولی کی شان دیکھو کہ وہ ان کا جسم اثر تازہ ہے یہ الگ بات ہے مگر وہ درگاہ شریف اس سے وابستہ مسجد کو منہدیم کرنا یہ تمام کے دلوں کو ٹھیس پہنچایا گیا ہے اور یہ ناخابی لے برداشت ہے ہم لوگ اس کی اس کے لئے ذمہ دار جو جو بھی وہاں کے ذمہ دار ہیں عراقین کمیٹی ہیں وقف سے وابستہ جو بھی کمیٹیاں ہیں یہ انجومنیں ہیں کیوں یہ عوام الناس کے علمیں نہیں لے لے کر آئے کی ایک خانونی چارہ جائی خبل اس وقت وقت سے پہلے کیوں نہیں کیا دارو لوخاف مجھے بہت ہی افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے بی بی ایم پی کے اگر کوئی پراپرٹی بی بی ایم پی کا اگر کوئی کیا بھی ٹیکس نہیں بھرے تو جا کر بی بی ایم پی والے اسے بی ایم ٹی اف بینگلور مٹرو ٹائل اپولیٹن ٹاسپورز بنا کریں اسے فوراں جا کر جو ہے سبق سکاتی پراپرٹی سیس کرتی ہیں پھر اس کے اوپر خانونی سخت کاروائی کرتی مگر دارو لوخاف کی بہت ساری ملکیتیں پامال ہی آج تک جو ہے وقت پر ٹاسپورز کا عمل کیوں نہیں آیا وقت پر ٹاسپورز کا عمل کیوں نہیں آیا بی بی ایم پی کے لئے بی ایم ٹی اف ہے کندہ یا علاقے کے لئے الگ فورس ہے وقت پر ٹاسپورز کیوں آج تلہ کا عمل میں نہیں آیا کتنی ہزار ہاں پراپرٹیاں برباد ہوتی جا رہی ہیں آئے دن آئے دن جو ہے سننے میں آ رہا کون کی ہوتل کھڑا کر لیا وقت پراپرٹی پہ کون کی خبرستان کو خبزہ کر لیا کون کی درگا کی جگہ میں خبزہ کر لیا کون کی کچھ کر لیا کیا کر رہی ہیں اس کے سب ذمہ دار کون نہیں یہ درگا شریف اور یہ درگا شریف کے ذمہ داروں کے تعلق سے مجھے اتنا ہی بس ایک شیر یاد آ رہا ہے مجھے مرے تھے جن کے لیے وہ رہے وضو کرتے کیا آج خوب شیر ہے یہ کسی شاعر نے لکھا ہے کہ سوتی ہوئی غفلت کی نیند ایسی خوم کے لیے مرے تھے جن کے لیے وہ رہے وضو کرتے نماز جنازہ پڑھائی غیروں نے یہ حالت آ چکی ہے خوم کی اسے تبدیل ہونا پڑے گا اور ولی اللہ کی جگہوں کو بزرگان دین کے احساسوں کو دو سو اسی سال یہ معمول ہی نہیں ہے حیدر علی خان بہدر رحمت اللہ علیہ کا زمانہ وہ زمانے کے ولی یہ ایک ولی کی مزار کو اس طرح کرنی ہمارے مسلم اڈوکیٹ بیورکیٹس فارم مسلم اڈوکیٹ فارم کیا کر رہا ہے مسلم اڈوکیٹ فارم کیا کر رہا ہے کیوں اسے سب چیزوں پر خانونی کاروائی نہیں کرتا سامنے کیوں نہیں آتا میری اپیل یہی ہے تمام میرے ملت کے نوجوانوں سے بھائیوں سے ہمارے اڈوکیٹ فارم سے اور اعلیٰ افسران سے وظیفہ یاب افسران سے مسجد و مساجد کے منجلی سے منتظمہ سے کہ اپنی اپنی پراپرٹیوں کو چاہے اوخافی ہو چاہے غور اوخافی ہو درگاہوں کو خانخاہوں کو اور خانوں کو حفاظت کے لیے اس کا صحیح ریکارڈ بنائیں اس کی حفاظت کریں آمین